مقتول گورنر کے اہل خانہ سے تازید کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیکٹری اطلاعات فوزیہ واہب نے کہا کہ سلمان تاثیر ساری زندگی پاکستان میں جمہوریت کے بقا اور معاشری بہتری کے لیے جتوجہد کرتے رہے ملکی سیاسی صورتحال پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے جو دس نکاتی انڈرنہ دیا ہے اس پر کام ہو رہا ہے فوزیہ واہب نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اگر حکومت میں آنا چاہیں تو ان کا خیر مقدم کریں گے اور اگر نہ آنا چاہے تو بھی ان کے فیصلے کا احترام کیا جائے گا آئینی طور پر جو وہ این آر او کے ڈیسیشن میں کہا گیا ہے کہ خط لکھا جائے وہ ممکن نہیں ہے نہ ہمارے نظام میں ممکن ہے کہ ہم اپنے صدر مملکت کے خلاف کوئی خط لکھیں نہ سویزیلینڈ کے نظام میں یہ ممکن ہے کہ کوئی سٹنگ پریزیڈنٹ کے خلاف وہ کارروائی کرے سندھ کے سینئر وزیر پیر مضرور حق نے بھی سلمان تاثیر کے اہل خانہ سے تازیت کی بعد میں میڈیا سے گفت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مخلوق حکومت میں سیاسی مسائل ہوتے رہتے ہیں اور حل بھی ہو جاتے ہیں پنجاب میں گیس کی قلت کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے اور اس کی گیس کی ضروریات بھی زیادہ ہے تمام مسائل کا ملجل کر سامنا کریں گے تاکہ صوبوں میں ہم آنگی اور یہ کہتی رہے انہوں نے کہا کہ سلمان تاثیر کی موت سے پاکستان ایک فالس سیاستدان سے محروم ہو گیا ہمیں اکثر سوشل گیترنگز میں بھی ملتے تھے اور ہم ان کو اچھی طرح جانتے تھے انہوں نے کوئی ان کے ایک شائعبہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس قسم کی بات کر سکتے ہیں لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ چھوٹے مہرے استعمال ہوتے ہیں ان سازشوں میں جو اس سلسلے میں بھی میرا یہی خیال ہے کہ ایک مہرہ چھوٹا استعمال ہوا ہے نامزد گورنر پنجاب لطیف خوصہ نے بھی سلمان تاثیر کے اہل خانہ سے تازیت کی اور انہیں یقین دلایا کہ قاتل کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی اس موقع پر سلمان تاثیر کی بیوہ آمنہ تاثیر نے کہا کہ ان کے شوہر کا قتل ناکس سیکیورٹی کی وجہ سے ہوا مکتول گورنر پر پہلے بھی تین قاتلانہ حملے ہو چکے تھے ناجانے ممتاز قادری کو ان کی سیکیورٹی پر کیوں معمول کیا گیا مکتول گورنر کے اہل خانہ سے مسلم لیگ نون کی رہنما تہمینہ دولتانہ سابق کیف جسس آف پاکستان عبدالحمید دوگر اور اکنے پنجاب اسمبلی فائزہ ملک نے بھی تازیت کی کیمرمن شہباز بھٹی کے ساتھ میاں شاہد ندیم وقت نیوز لاہور